کہ جب کوئی شخص زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مسلمان نہیں رہتا ایمان اس کے جسم سے نکل کے الگ ہو جاتا ہے گویا زنا کرنے میں جتنا وقت گزرا وہ اتنا وقت کفر کی حالت میں گزر گیا ایمان سے خالی گزر گیا اب ذرا عورتیں سوچیں کہ جب ان کے جسم کو کسی غیر محرم نے ہاتھ لگایا یہ اتنی دیر کفر کی حالت میں رہیں کہنے کہ تو مسلمان بنی فردی ہیں لیکن نام عمال میں تو لکھا جائے گا نا کہ اتنا وقت اس نے کفر کی حالت میں گزارا اللہ اکبر ایسا گناہ کہ ایمان ہی بندے سے الگ ہو جائے پھر یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہدی صفاق میں آتا ہے کہ جو انسان زنا کرے حتی کہ بڑھاتے کی عمر کو پہنچ جائے اس پر ساتوں آسمان اور ساتے زمین لعنت برساتی ہیں ایسے بندے کو قیامت کے دن اللہ تعالی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے تو غیر کو محبت کی نظروں سے دیکھتا تھا آج میں تیرے چہرے کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو ہی دیکھنا کا سمد نہ کریں المقیم علی الزنا کا عابد وصن کہ جو زنا کے اوپر مقیم ہوتا ہے وہ بد قرست کی معنی دوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی لڑکی نے کسی لڑکے کے ساتھ دو سال افیر رکھے تو اللہ کے ہاں یہ دو سال بد قرست رہی اس کا نام مومنوں کی فیرست میں نہیں ہوگا اس کا نام بد قرستوں کی فیرست میں ہوگا آج سوچئے ہم بد قرستوں کی باتیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ایمان سے محروم تھے ایسا تو نہیں کہ یہ ہمارا نام ہی بد قرستوں میں لکھ دیا گیا ہو اس لیے عورتیں اس پوائنٹ کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ یہ زنا کا گناہ ایمان سے محروم کرتا ہے زنا کا گناہ انسان کو اللہ کے دفتر میں بد قرستوں کی فیرست میں شامل کرتا ہے یہ جو ہوتا ہے کسی کو محبت سے چاہنا ہر وقت اس کا دھیان رہنا تو میرا دین ایمان سجنا تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کا نام ایمانداروں کے فیرست سے لکھا دیتے ہیں تو کتنی عجیب بات ہے کہ جس عورت کا افیر پانچ سال کسی کے ساتھ رہا وہ پانچ سال اللہ کے قاغذوں میں بد قرست بن کر رہی وہ شرک کرتی رہی وہ مومنہ نہیں تھی وہ مشرقہ تھی سوچئے یہ کتنا بڑا گناہ ہے پھر اس کی سزا آخرت میں اتنی زیادہ کہ پڑھ کے کانف تہہ بندہ ان میں سے ایک سزا یہ ہے کہ جو زانیہ عورت ہوگی اور بغیر توبہ کے مر جائے گی تو جہنم میں اس کو پرشتے ایک غار کی طرف لے جائیں گے اس غار کے اندر دھکا دے کر اس کے موں کے اوپر چٹان رکھ دیں گے وہ عورت نہیں نکل سکے گی اس غار کے اندر بچھو ہوں گے وہ بچھو اس کے جسم پر اس طرح لپٹیں گے جیسے شہد کے چھتے کے اوپر شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں اور اتنے بچھو ایک وقت میں اس کو کاٹیں گے اس کو تکلیف ہوگی مگر اللہ تعالیٰ کے بہنگے کہ تُو نے وہ گناہ کیا کہ جس گناہ کی وجہ سے تیرے انگ انگ نے مزے لیے تھے آج تیرے انگ انگ میں زہر جائے گا اور اس کو جا کر تکلیف پہنچائے گا سوچئے اکیلا ہوگا بچھو کاٹ رہے ہوں گے آج تو کوئی مکھی کاٹ جائے شہدگی تو درد بلائف نہیں ہوتا بچھو کاٹیں گے اور اتنے زیادہ بچھو ایک وقت میں کاٹیں گے جسم کی کیا حالت ہوگی چند لمحوں کی لذت کی خاطر بندہ اللہ کے دربار سے دھتکارہ جائے بندہ اللہ کے نظر کے اندر مشرق بن جائے دھت پرست بن جائے اللہ تعالیٰ محبت کی نظر سے دیکھنا ہی پسند نہ کریں تو ایسا گناہ کتنا بڑا گناہ ہے موسیقی 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 موسیقی